اللہ فرماتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا جو آ رہا ہے تیرے اندر وہ کیا کہتی ہے اب حدیث کے لفظ سنیں وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے میرے راب میں اس کا جسم کھانا کیسے زکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا بھئی وہ قرآن تو گھر میں پڑھتا تھا یا مسجد میں پڑھتا تھا قرآن تو وہ گھار میں سنتا تھا یا جہاں بیٹا وہاں سنتا تھا نا قبر کی مٹی کو کیسے پتا چلا کہ میں اس کا جسم کیسے کھان سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے اس مٹی کو بے شعور مت سمجھو قبروں کی مٹی جانتی ہے کہ میرے اندر کملی والے کا خدار آ رہا ہے یا وفدار آ رہا ہے خاکے قبر جانتی ہے قبر کی مٹی جانتی ہے میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے یہ مٹی کو بھی پتا ہے میرے اندر کون آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر پہ بیٹھے ہوئے ارشاد فروا ہے اب اس میں میں یہ ارز کروں گا بطور خاص توجہ سے سنے کیونکہ عمل کی بات ہے آج وہ بندہ پندرہویں صدی میں کتنا خوش نصیب ہوگا کہ پندرہ صدیہ پہلے مسجد نبی کے ممبر پر حضور نے جو اپنی حسرت بیان کی تھی وہ آج پوری کر دیتا پوری امت کے لئے پیغام تھا حضور نے فرمایا لوگو میری حسرت اے میرا کلمہ پڑھنے والوں تو بارے نبی کی ایک حسرت ہے کون پوری کریں گا اور آج اگر وہ کر دے دوسرے بڑا سوچ نصیب کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ اس دن سورہ ملک جو ہے نا قرآن پاک میں سورہ ملک صرف دو رکو ہے چھوٹی سی سورت ہے دو رکو ہے تیس آیت ہے اس کی تو امام اللہ علیہ نے ممبر پہ فرمایا ممبر پہ اس وقت حضور نے فرمایا حسرت ہے میری امتی حسرت ہے میری کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے ردولم ومراتم من امت حدیث کے لفظ ہے مرد کے سینے بھی چلی جائے عورت کے سینے بھی چلی جائے یعنی میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو جائے خودلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ صرف تیس آیتیں اور دو رکھویں اگر کوئی شخص صبح سے شام تک صرف ایک آیت سورہ ملک وہ پڑھتا رہے نا بار بار یا سنتا رہے بار بار تو شام تک اسے وہ آیت یاد ہو جائے گی روزانہ صرف ایک آیت سنے اور تیس دنوں میں تیس آیتیں یعنی پوری سورت یاد ہو جائے گی اور وہ آنج بھی اپنے نبی کی حسرت پوری کر سکتے سمجھے اور خوشخبر ہی یہ ہے کہ تُو نے تو مدینہ سے آواز آئے گی کہ میرے امتی پندر وی صدی میں تُو نے میری ایک حسرت پوری کر دی حشر میں آم میں تیری ہر حسرت پوری کر دوں اتنی برکت ہے صورت کی اور یہ ٹوٹکا ہے فقیروں کا بس آخری باتیں ارز کر رہا ہوں یہ ٹوٹکا ہے فقیروں کا کہ چونکہ مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں اور اس کی تیس آیتیں تو جو حضور کا غلام پہلی رات کا چاند دیکھیں پہلی رات کا چاند دیکھیں دیکھنے کے بعد اگر زبانی یاد ہے تو وہیں کھڑے کھڑے سورہ ملک پڑھ لیں پہلی رات کا چاند دیکھیں اور اب نہیں یاد تو اندر کمرے میں چلا جائے مسجد میں چلا جائے قرآن پڑھ کے کھول کے اس میں سے پڑھ لیں جو چاند دیکھ کر پہلی رات کا یہ سورہ ملک پڑھ لے امام علمیہ کے ملابوں اولیاء فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ہر آیت مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے اور جس بندے نے اس مہینے میں یہ عمل کر رکھا ہو اس نے یہ سورت پڑھ رکھا اس مہینے میں وہ کہتے ہیں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے اس کا بال بیٹھے ڈا نہیں ہو سکتا اس نے سورہ ملک کی پناہ لے رکھی سمجھ رہے ہیں تو آج یہ حادثات کا دور ہے آج یہ دینی فتنوں کا دور ہے آج یہ بے حیائی کا دور ہے آج ہر وقت لانتیں برس رہی ہیں ہمارا معاشرہ اتنا بگان کا چکار بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ آگ باداروں سے ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے بہو بیٹیوں کا لباس غیر اسلامی ہو چکا گھر کا محول لا دینیت پہ مبنی ہو چکا ہے گھنٹا ادارے کائنات کی شریعت نظر نہیں آتی تو ہر مقام اس لائق ہے کہ وہاں عزام اترے تو کسی وقت بھی اس کے غضب کا اور قیر کا گوڑا حرکت میں آ سکتا ہے اس لئے ہر شخص کو سورہ ملک یاد ہونی چاہیے اور اس طلب میں رہے کہ پہلی رات کا چاند کب نکلے گا اسے دیکھ کے یہ پڑھ لے تو ہماری حفاظت کے بھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہمیں سمجھا دی